اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور یہاں پہ آز میں پیزا کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں چکن پیزا کی جو بہت ایزی بغیر اون کے میں نے یہاں پہ بنایئے تو آپ ایزی لی آپ اس کو گھر میں بیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کچھ چیزیں لے لیئے وہ سب آپ کے سامنے میں ایک ایک چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہی ہاں بھئی یہ میں نے تقریباً ایک چمچ جو ہے وہ گرم مسالہ پیسا والے لیا ہے ایک چمچ جو ہے وہ زیرہ پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور یہ شگر دو چمچ لوں گی اور کچھ نمک خسپ زائیکہ اس کے بعد یہ کیچپ ایک کپ اور بونلے سکن جو ہے چھوڑے چھوڑے کیوبز میں میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور اس کے بعد یہ سوسز ہیں اور یہ آلیوز ہیں ان کو کٹ کے ڈال دوں گی اور اس کے بعد یہ آئل ہے اور یہ موزیلا چیز ہے یہ میں نے بازار کیلئے اگر آپ چاہیں تو گھر میں بھی موزیلا چیز ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ سوس ہے انسٹنٹ ایسٹ جو ہوتی ہے دو کو فلانے کیلئے ہوتی ہے اور مینز کے خمیر دینے کیلئے اس کے بعد یہ دو کپ میدہ چکن تکا مسالہ اور یہ ویچی ٹیبلز میں ٹوماٹر ہیں پیاس شیملہ میرچ اور یہ لسن ادھر کا جو ہے میں نے پیس بنا لینا ہے سب سے پہلے ایک باؤل میں جو ہے میں نے نیم گرم پانی لے لیا ہے ایک کپ اس میں تقریباً میرے میں دو چمچ جو ہے وہ شگر کی ایڈ کروں گی نیم گرم پانی میں اچھی طرح سے یہ میلٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ دو چھٹکی نمک یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں دھالیں نہیں تو آپ اس کو سکپی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک چمچ جو ہیں انسٹنٹ ایسٹ یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی بیکری یا بڑے سٹور سے آپ کو یہ مل سکتا ہے 50 پیس کا یہ پیکٹ ہوتا ہے یہ بھی سکتا ہوں گی اور اس کے بعد تقریباً دو چمچ جو ہیں وہ میں نے آئل کے لیے نے کوکنگ آئل اور یہ سب چیزیں جو ہے میں نے بڑے پاؤل میں لے لیے ہیں اس کے بعد یہ جو ایک کپ میں دے کا یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پہلے چمچ سے مکس کروں گی اور اس کے بعد یہ دوسرا کپ جو ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دینا ہے پہلے اس کو میں چمچ سے اچھی طرح اس میں مکس کروں گی تاں کہ ساری چیزیں اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس جو کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی لے سکتے ہیں اس میں اگر آپ ضرورت ہو تو تو دودھ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈو کو بنانے کے لیے ڈو میری اچھی طرح سے یہاں پہ تیار ہوگی ہے اب اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے جو ہے گون لوں گی ڈو زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ ہارڈ بھی نہیں چاہیے تو میری یہاں پہ بہت مزے کی بنی تھی ڈو تو اب میں نے یہ ایک پلاسٹک کا جو ائر ٹائٹ جار لیا ہے اس کو آپ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ہو اس کو اچھی طرح سے آئل لگا کے میں گریس کھا لوں گی چاروں طرف سے ایک بڑا سا پیڑا جو ہے وہ بنا کے اس کے اندر ہوں گی ٹمپریچر پہ کیونکہ اس نے ڈبل ٹریپل رائز ہو جانا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو فریج میں نہیں رکھنا اس کو آپ نے ٹمپریچر پہ جو ہے نا اوپر سے یہ ڈھکا لگا دینا ہے تاکہ اس کے اندر بلکل بھی ہوا نہ داہل ہو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آپ کو میں دکھاؤں گی ماشاءاللہ یہ کیسے رائز ہوگی اور یہ چکن جو کیوبز میں میں نے کٹے ہیں اس کو میں ابھی اس کو میرینیٹ کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے میں اس میں لسن اذر کا پیسٹ وہ شامل کروں گی تقریباً یہ چلی ساس جو ہے وہ میں نے تین چمچ لینی ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو کامیہ زیادہ لیں یہ فلیور اس سے بہت اچھا ہاتا ہے اور اس کے بعد یہ دو چمچ جو ہیں وہ میں نے سویا ساس اور یہ چکن تکہ مسالہ یہ اپشنل ہے کہ اگر آپ چاہیں تو زیادہ ڈال دیں اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ لیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کم لے لیں یہ آپ تک کے موسیقی 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 یہاں پہ جو ہے میں پیزا ساس کی تیاری کرنے لگی ہوں سب سے پہلے جو میں نے ایک کپ کیچپ کا وہ اس کے اندر شامل کر لی ہے اور یہ دھنیا پاورڈر یہ بھی ایک چمچ ہے اور یہ ایک چمچ زیرہ پاورڈر پاورڈر تو نہیں تھا میں نے خود ہی چاپ کیا تھا میں تو باریک چاپ ہوا گا ہے اور یہ گرم مسالہ یہ بھی آپ اپنی مرضی سے جتنا لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں یہ بھی باریک چاپ ہوا گا ہے اور یہ کٹیوی لال میرچ ہے تو بہت آسانی سے یہ بن جاتی ہے گرمیں آپ بازار سے لیں تو یہ بہت مہنگی ملتی ہے پیزا ساس اور اس کو میں نے چھوٹے پاورڈر میں شفٹ کر لیا اور اس کے بعد چکن بھی ماشاءاللہ سے میری ریڈی ہو گئی اب اسے بھی میں نکال لوں گی اور میں آتی ہوں ڈو کی طرف ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈو کتنی زبردست رائز ہوئی ہے لیکن ڈبل سے ٹپل میں نے ایک چھوٹا سا پیڑا آپ کے سامنے بنا کہ اس کے اندر رکھا تھا ماشاءاللہ سے یہ کتنی رائز ہوگی ہے یہ سارا انسٹنٹ ایسٹ کا کمال ہے اور اس کو اب میں پین میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے نا فیلا رہوں گی آپ چاہئے تو اس کو بیلنے کی اوپر بھی بیل سکتے ہیں میں پہلے تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے کروں گی اسی پین کے اندر جس میں میں نے بیکنگ کرنی ہے اس میں میں نے دیکھ رہے ہوں گی آپ میں نے پین میں تھوڑا سا آئل جو ہے وہ پین پورے میں لگا دیا ہے آئل سے گریز کر لیا ہے پین سارا تو یہاں پہ ڈیٹیل میں میں آپ کو ساری ویڈیو اس لئے دکھا رہی ہوں تاں کہ آپ اچھی طرح سے یہ سیکھ لیں یہ چیزیں ڈیٹیل میں کوئی بھی نہیں بتاتا تو میرا مقصد آپ کو سکھانے کا ہے اس لئے میں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں دکھا رہی ہوں تاں کہ آپ آسانی سے گھر میں اپنے بچوں کو یہ پیزا بنا کر کھلائیں اپنی فیملی کو اور انجائے کریں کیونکہ بازار سے آپ لیں تو یہ پیزا بہت مہنگا ملتا ہے اور اس میں بہت کم چیزیں ڈلیوئی ہوتی ہیں چکن تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اندر ایسی نام کا وہ چکن پیزا ہوتا ہے اب اس کو جو ہے وہ میں اسپین کے اندر ڈال دوں گی اور ہاتھوں کی مدد سے مزید اس کو بڑھاؤں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو بھی میری بہت زبردست جو ہے نا وہ رائز ہوئی ہے اور بہت مزید کی جو ہے دو تیار ہوئی تھی تو جی یہاں پہ میں نے سوس اس کے اوپر ساری لگا دی تھی اور اس کے اوپر یہ جو موزیلہ چیز میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا وہ میں اس کے اوپر دو تیار ہوئی تھی اور یہ چکن موسیقی 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 اب اسے میں لو فلیم پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اسے میں پکاؤں گی اسے زیادہ آپ نے اس کو کوکنن کرنا اور اسے کور کر دوں گی میں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ ماشاءاللہ سے مزیدار سے پیزا وہ تیار ہو چکا ہے تو آپ مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور آپ ہی ضرور ٹرائے کیجئے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی اور پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک و شیئر ضرور کیا کریں تو میں اجازہ چاہوں گی آپ سے اپنا بہت کیارکی اللہ حافظ